بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائے جب آپ مصر سے گزر رہے تھے تو مصر کا بادشاہ روحانی طور پر انتہائی کمزور آدمی تھا بلکہ یوں کہیے کہ آوارہ مزاج تھا پاکیزگی کی صفت سے محروم تھا اس کی آنکھوں کی پتلیاں ناپاک تھیں اور دل کے ارادے اس کے ناپاک تھے وہ جب بھی کسی مرد کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت دیکھتا تو اس کے اوپر دست رازی کرنے سے باز نہیں آتا تھا تو جب اس کو پتا چلا کہ اس مسافر کے ساتھ ایک انتہائی خوب روح خاتون ہے تو اس نے اپنے کماشتوں کے ذریعے ان کو بلا بھیجا اب جب حضرت سارا سلام اللہ علیہہ کے اوپر اس نے دست رازی کرنے کی کوشش کی تو اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا حادشہ لوگ ہے اب وہ حضرت سارا کی محنت کرنے لگا سماجت کرنے لگا کہ آپ ایک دفعہ دعا کر دیں میں اب آپ کے قریب تہیر ہوں گا تو پیغمبر کی اہلیہ محترمہ نے دعا کر دی پھر وہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر اس کے اوپر شیطان نے حملہ کیا اور پھر وہ ارادہ بد سے ہاتھ بڑھانے لگا تو پھر اس کا حادشہ لوگیا پھر منت کرنے لگا سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ دعا کریں میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے پھر دعا کر دی اس کا ہاتھ ٹھیک ہوا تو جب تیسری دفعہ پھر اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو اب پھر اس کا حادشہ لوگیا اب اس نے کہا کہ ایک دفعہ مربانی کریں میرا لیے دعا کر دیں میں آئندہ اس گلتی کا ارتکاب نہیں کروں گا اب حضرت سارہ نے دعا کی اس کا ہاتھ تندرست ہو گیا اب اس نے کہا کہ یہ خاتون تو بڑی اعلی خاتون ہیں اور ان کی تو بڑی شان ہے تو اس نے پھر اپنی جو بیٹی تھی اس کو بطور کنیز بطور گفت حضرت سارہ کو پیش کر دی اور ان کا نام حضرت حاجرہ تھا یعنی بنیادی طور پہ وہ غلام یا کنیز لونڈی نہیں تھی لیکن وہ بادشاہ نے متاثر ہو کر ان کو خدمت کے لیے پیش کر دی اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سارہ حاجرہ سمیت پہنچیں تو حضرت ابراہیم خریداللہ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ جس پروردگار نے آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے پھر حضرت سارہ نے گزارش کی کہ میں یہ حاجرہ آپ کو بطور گفت پیش کرتی ہوں آپ ان سے نکاح کر لیں حضرت ابراہیم خریداللہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا سفر بھی چلتا رہا اور پھر آپ جب شام میں پہنچے تو حضرت حاجرہ ان کو حمل ٹھہر کیا امید لگا دی پروردگار عالم نے اب حضرت سارہ کو رشکانے لگا جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے بیٹا جنا تو حضرت ابراہیم خریداللہ علیہ السلام نے ان کا نام حضرت اسماعیل رکھا اب سارہ رشک کرنے لگیں اور کہا کہ ان کو میری آنکھوں سے دور کریں اللہ کریم کی وحی کا انتظار فرماتے رہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت جبریلی امین پیغام لے کر کے آگئے کہ جیسے حضرت سارہ کہتی ہیں ویسے ہی کریں تو پھر آپ کے لئے براک پیش کیا گیا آپ نے حضرت حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو براک پہ سوار کیا اور ان دونوں حسنیوں کو حجاز مقدس میں چھوڑا ہے جہاں آج کل مکہت المقدمہ ہے کعبت اللہ کے پڑوس میں ان کو چھوڑا ہے اب جب چھوڑ کے واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ ذرا مغموم ہوئی پریشان ہوئی تو حضرت ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام سے سوال کیا الہ من تاکلو نا آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں ایک دفعہ بھی سوال کیا لیکن جواب ندارت دوسری دفعہ پھر سوال کیا الہ من تاکلو نا آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں آپ نے کوئی جواب نہ دیا تیسری دفعہ پھر آپ نے پوچھا الہ من تاکلو نا آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر حضرت حاجرہ نے خود ہی سوال کر دیا کیا آپ ہمیں اللہ کریم کے سپرد کر کے جا رہے ہیں کیا آپ نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا ہے تو حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا اور اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں تو اب حضرت حاجرہ بول کے کہنے لگیں اگر اللہ کریم کا یہ حکم ہے تو پھر ہم اس کی رضا کے اوپر راضی ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے تو پہاڑ کے پیچھے جب پہنچے تو وہاں ہاتھ اٹھا دیے اور از کی ربنا انی اسکنت من ضروریتی بیبادن غیر زیزرعن اند بیتک المحرم یا اللہ میں اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو تیرے گھر کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے اللہ ان کو میں یہاں آباد کر کے جا رہا ہوں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرمانا اور پھر اگلے جملے میں کہا کہ یا اللہ ان کو سمرات سے رزق بھی عطا فرما اور لوگوں کے دلوں کو بھی ان کی طرف پھیڑ دے یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے آپ کی دعا کا اثر ہے کہ آج دنیا کے جس کونے میں کوئی پھل تیار ہوتا ہے وہ مکت المکرمہ کی مارکیچ میں ضرور پہنچتا ہے آپ وہاں مکت المکرمہ میں دیکھیں بازار میں آپ کو دنیا کے جس کونے میں کوئی بھی پھل تیار ہو رہا ہے وہ آپ کو مکہ کی مارکیٹ میں ضرور ملے گا اس لیے کہ یہ دعا خلیل ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ دعا کر کے آپ واپس آگئے پھر آپ گاہے گاہے تشریف لے جاتے تھے لیکن اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ایک چھاگل پانی کی اور زمبیل میں کچھ خجوریں آپ دیکھے حضرت حاجرہ کو دیکھ کر آئے تھے اب ہوا اس طرح کہ ظاہر ہے اب خجوریں جتنی دیر تک کھاتی رہیں حضرت حاجرہ تو گزارہ چلتا رہا اور ساتھ پانی پیتی رہیں لیکن پھر پانی بھی ختم ہو گیا اور خجوریں بھی ختم ہو گئیں اب ظاہر ہے اس غزائی کلت کی وجہ سے بدن کمزور ہونے لگا اور دودھ کے سوتے جو سینے پہ اللہ کریم نے جاری فرمایا تھے وہ بھی خوشک ہونے لگے تو اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ اپنی ذات کے بارے میں اور آپ اپنی ذات سے زیادہ اپنے بیٹے کے بارے میں متفکر ہوں تو بیٹے کو وادی میں لٹایا اور آپ دوڑ کے کبھی صفحہ کے اوپر چڑھتی ہیں کبھی دوڑ کے پھر واپس آتی ہیں بیٹے کو دیکھتی ہیں پھر مربع کے اوپر چڑھتی ہیں اور مقصود کیا ہے کہ کہیں سے کوئی پانی کی رمک میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے تو اس طرح آپ نے ساتھ چکر لگائے کبھی صفحہ کے اوپر چڑھتی ہیں کبھی مربع کے اوپر چڑھتی ہیں پھر بیٹے کو دیکھتی ہیں پھر اللہ قریب نے یہ کرم فرمایا جبریل امین کو بھیجا اب یہاں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ جبریل امین کے پر سے وہاں جہاں حضرت اسمائیل کے قدم تھے وہاں پانی کے چشمہ جاری ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی ایڑی لگنے سے وہاں پانی کے چشمہ جاری ہو گیا باہر صورت پانی کے چشمہ آپ کے قدموں میں ہی جاری ہوا اور پھر حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ بیٹے کے پاؤں کے پاس سے چشمہ جاری ہے تو آپ نے فوراں اس کے ارد گرد منڈیر بنانے کی کوشش فرمائی اور اسے کہا کہ زمزم یعنی رک جا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ پانی کو روکنے کی کوشش نہ فرماتی تو آج یہ ایک جاری چشمہ ہوتا لیکن اللہ کریم کا کرنا یہ ہے کہ جب سے وہ چشمہ جاری ہوا ہے اس میں کبھی قلت واقع نہیں ہوئی پانی کی اتنی فرابانی ہے لاکھوں لوگ ایک وقت میں وہاں پانی پی رہے ہیں لیکن پانی جاری و ساری ہے تو یہ ہے وہ داستان محبت جو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی ہے کہ اللہ کی بندی نے اپنے اس بیٹے سمیت کس طرح اللہ کی رضا کے اوپر اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور توقل کا وہ آلہ ترین سبق دور آیا عملاً کہ جس کی مثال نہیں ملتی تو پھر اللہ کریم نے ان کے اوپر اپنے کرم کے سارے دروازے کھول دیئے اپنی مہربانیوں کے سارے دروازے کھول دیئے تو اسی طرح جب بندہ اللہ کریم کی ذاتی گرامی کے اوپر توقل کر لیتا ہے تو اللہ کریم ضرور اپنے بندے کے لیے راستہ کھولتا ہے اپنی رحمتوں سے ضرور مالہ مال فرماتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کے اوپر توقل کریں وروسہ کریں اور چھوٹی موٹی تقریف اگر آ جائے تو اس کو صبر کے ساتھ پرداشت کریں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مقدس اور احادیث تیبہ میں جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلاب المبین